محمد وآلہ وسلم سمہ السلام والا باد شہادت ابن فضل الاباس علان انکسرہ زہری آخی سمہ السلام والا باد شہادت ابن فضل الاباس علان انکسرہ زہری آخی سمہ السلام والا سید سجاد الحزین رسیر اللذی قا لوقاد دمشق من الزنج عبدالغابانہ النصیر سمہ السلام والا طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ازادارہ میں سرکار سید شہدہ اسیران کربلا کے ماتمدارو آج اتنی بڑی تابداد میں ہم اور آپ جو یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں صرف اسی لیے یہ ایک دو دن ہمارے اور آپ کے درمیان بچے ہیں تاکہ ہم اس لٹے ہوئے قافلے نے جو کوفہ اور شام کی مصیبتوں کو بلداش کیا اور کربلا کے میدان میں جو شہادت پیش کی شہزادی فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں ان کے بچوں کا پلسہ دے سکیں ازادارو کچھ مسائب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اسے تاریخ سے اگر پڑھنا چاہیں تو یہ مجمع محسوس نہیں کر پاتا ہے لیکن عزیزو جب کسی کے گھل سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی لگاہیں حسرت و یاس سے جب بھی اٹھتی ہیں تو کسی اپنے کو تلاش کرتی عزیزو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ یہ شہزادیاں ایسی تھی کہ اپنے شہر کو بھی دیکھ کے پہچان نہ سکی مقاتل میں یہی ملتا ہے کہ پوچھا کہ ہم کہاں پہنچائے ہیں کہا یہ در و دیوال جو نظر آ رہے ہیں یہ مدینہ کے نظر آ رہے ہیں عزیزو خدا نہ کرے کہ کوئی ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہم پردیس میں ہوں پردیس سے چلتے ہیں جنازہ قبرستان میں ہوتا ہے تو وہ لمحہ ہمارے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے مشکل کا لمحہ آ جاتا ہے کہ کسی صورت سے ہم قبرستان پہنچے جب کوئی اپنا نظر آتا ہے تو صبر کا پیمانہ لگ رہے ہو جاتا ہے ہم آسو کو اوک نہیں پاتے ہم اپنے غم کو برداش نہیں کر پاتے اس لیے کہ کوئی اپنا نظر آیا ازاداروں جیسے ہی یہ جملہ شہزادیوں نے سنا ایک مرتبہ ایک مرسیہ جنابِ امِ قلزم نے پڑھنا شروع کیا مدینہ تو جب دنا لا تقبلنا فَبِلْحَسْرَاتِ جَنَا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کاما اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی ہمارے بچے سیو سلامت تھے ہمارا بھئیہ سلامت تھا لیکن جب واپس آئے ہیں تو ہم سب کو سب کچھ لٹا کے آئے ہیں ازاداروں ازاداروں یہ قافلہ رک گیا مدینہ کے باہر رک گیا ایک مرتبہ سید سجاد بشیر ابن جزلم کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد کہتے ہیں کیا رہے تمہارا بابا تو شائع تھا کیا تم بھی کچھ شیر کہہ لیتے ہو کہا ہاں مولا کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہہ لیتا ہوں کہاں مدینہ میں چلے جاؤ اور اندر جانے کے بعد ہمارے آنے کی اطلاع کر دو ازاداروں یہ جمعے کا دن تھا ازاداروں بشیر ابن جزلم نے ایک پہچم کو لیا لینے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اعلان کرنا شروع کیا اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین شہید کر دیئے گئے اور ان کے اہل خانہ مدینے کے باہر قیام پذیر ہیں ازاداروں بشیر کہتا ہے کہ میں اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک مطویٰ ہر گھل سے ہر گھل سے بیویوں کے نکلنے کا منظر میں نے دیکھا ایک مطویٰ کیا دیکھا ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھوں میں تین چار برس کا بچہ ہے ایک مطویٰ وہ میرے قریب آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتا یہ پرچم تیرے پاس کانا سے آیا کہا یہ پرچم مجھے سیدے سجاد میں دیا ہے ایک مطویٰ بچہ حسرت و یار سے علم کو دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا ارے یہ تو میرے بابا کا بچہ ہے ازادارو یہ کون تھا یہ فضل ابن عباس تھے ازادارو ایک مطویٰ نانی ام سلمہ کہتی ہیں یہ قافلہ کہاں پہ رکا ہوا ہے کہاں مدینے کے باہر فلا مقام پہ رکا ہوا ہے ازادارو وہ بہن جو بھائی کے قدموں کے نشان پہ رخ سارے کو رکھے ہوئے اپنے بھائی علی اکبر کو یاد کیا کرتی تھی ایک مطویٰ جب اس نے سنا کہ ارے میں عبابا کا قافلہ لٹا ہوا مدینے کے باہر آ گیا ہے ازادارو پورا مدینہ ایک مطویٰ مدینے کے باہر آ گیا ازادارو چلتے چلتے جناب سغرہ بھی پہنچی آپ سوچ سکتے ہیں یہ چھ سات برس کی بچی اسا کسا ہرہ لے کے چلنے میں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوم کربلا کے ازادارو پھر کیا ہوا ازادارو یہ قافلہ یہ قافلہ وہاں پہ رکا ہوا تھا رکا ہوا تھا اب جو یہ بی بیا پہنچی تو چاروں طرف سے مجمع ہو گیا ازادارو ہم منظر کو سمجھا نہیں سکتے ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک انسان ان منزلوں سے نہیں گزرتا ہے مسائب کو درک نہیں کر پاتا ہے ازادارو یہ بچی ایسا کا سہارا لیے ہوئے پہنچی ایک مرتبہ مجمع پہ نظر ڈالی ایک ایک گودیوں کو دیکھتی جاتی ہے لیکن پہچان نہیں پا رہی ہے پہچان نہیں پا رہی ہے ازادارو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جناب سخرا نے ایک مرتبہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا شروع کیا پانچ برس کے محمد باقر نے دامن کو پکڑ لیا کہا ہے بھوپی امہ کہاں جا رہی ہیں کہا یہ وہی قافلہ ہے کہا رہے میں ہی باقر ہوں یہ آپ کا بھئیہ سیدے سجاد ازادارو ایک مرتبہ پھر جناب سخرا نے ایک مرتبہ سیدانیوں کے آغوش کی طرف نظر کرنا شروع کی اب جناب ربا برداشت نہ کر سکی ایک مرتبہ دامن کو جھاڑ کے کھڑی ہو گئی آئے صغرا کیا تلاش کر رہی ہے تیرا آس گھر کربلا میں مارا گیا تیری سکینہ زندہ ازادارو ہم آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن سوچے جس کے گھر کی بچی اپنی مخدرات کو پہچان نہ سکے ازادارو ان کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوم کربلا کے ازادارو اب کیا ہوا یہ قافلہ یہ قافلہ چلتے چلتے رسول کے روزے پہ پہنچا ازادارو آپ بھی کربلا جاتے ہیں ہم بھی کربلا جاتے ہیں جب بھی کوئی ظاہر کربلا سے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی توفہ لے کے آتا ہے کوئی نہ کوئی حدیعہ لے کے اپنے عزیز و اقارب کے پاس آتا ہے ازادارو جب یہ قافلہ ایک مہتبہ روزے رسول میں داخل ہوا ازادارو ساری بیویوں نے بین کیا مقاتل میں ملتے ہیں لیکن ازادارو ازادارو جب بین کرتے کرتے ثانی زہرا ایک مہتبہ اس منزل پہ پہنچی کہ ایک صندوق جے کو منایا اور مگانے کے بعد ازادارو جب ہم زیارت کر کے آتے ہیں تو عزیزوں میں سے کسی کو تسبیح توفے میں دیتے ہیں کسی کو سجدگاہ دیتے ہیں کسی کے لیے کفن لاتے ہیں تزادارو ثانی زہرا نے ایک مہتبہ کھولا اور کھولنے کے بعد ایک ایک توفے کو نکالنا شروع کیا یہ حسین کا کرتا ہے یہ علی اکبر کا کرتا ہے یہ علی اصغر کا جھونا ہے صاحبِ ابو مخنف لکھتے ہیں صاحبِ معلوس سے تین لکھتے ہیں کہ ایک مہتبہ اس منظر کے بعد اور رسول کا روزہ لرزہ رسول اللہ بلداش نہ کر سکے مقاتل میں ملتا ہے کہ ایک مہتبہ قبر رسول سے رونے کی آواز آئی اے زینب تم نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا کیسے بلداش کیا ہوگا لیکن رسول اللہ کی قبر سے رونے کی آواز بلند ہوئی قبر کو لعظہ آ گیا ثانی زہرا نے ایک فقرہ کہا یا رسول اللہ اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو اپنے پشت کو دکھاتی کہ اس پشت پہ کتنے تاثیہ لے گا ازادارو آپ پوسا دینے کے لیے آئے ہیں ثانی زہرا اپنے رومال کو لے کے آئی ہیں فاطمہ زہرا جنت البقی کو چھوڑ کے آئی ہیں ازادارو یہ قافلہ یہ قافلہ یہاں پہ گریہ کرتا ہوا ماتم کرتا ہوا ایک مرتبہ جنت البقی کی طرف پہنچا ازادارو حسن مشتبہ کی قبر کو دیکھ کے ثانی زہرا نے کہا اے بھائیہ تُس سے کیا بتاؤں ابھی تیرے زخم اندمل نہیں ہوئے ہوں گے ہم لٹ کے آئے ہیں ہمارے پاس کچھ باقی نہیں ہے ازادارو ازادارو ایک مرتبہ ثانی زہرا ماں کی قبر کے پاس آئیں ازادارو بیٹی کتنے بھی مسائب کو برداش کر لے کتنی بھی مسیبتیں آ جائیں اتنا کھل کے باپ سے نہیں بیان کر پاتی ہے دادا سے نہیں بیان کر پاتی ہے ماں سے نہیں بیان کر پاتی ہے لیکن ازادارو یہی بچی اگر کچھ مسیبت پڑتی ہے تو اپنی ماں سے سب کچھ بیان کر دیتی ہے ازادارو تصور کر لے جب زینب فاطمہ زہرا کی قبر پہ پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہوا ہوگا ازادارو ایک مطویہ ثانی زہرا کہتی ہے اے مادرِ گرامی اٹھائیس رجب کو جب ہم یہاں سے گئے تھے تو آپ سے وعدہ کیا تھا زینب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زینب کا سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے لیکن اے ماں آپ کی نسل کو بچا کے لاؤں گی اے مادرِ گرامی اٹھائیے اور دیکھئے وہ سید سجاد وہ زین العابدین وہ محمدِ واقع میں تیری نسل کو بچا کے لائی ہوں اے ماں آپ کی نسل کو بچا کے لائی ہوں لیکن اے مادرِ گرامی ذرا اتنا تو پوچھ لو کہ ان کو بچا کے کیسے لائی ہوں اے مادرِ گرامی ذرا اتنا تو پوچھ لیجئے کہ ان کو بچا کے کیسے لائی ہوں ازاداروں اے مادرِ گرامی بھائیہ کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دیا آگ لگانے کے بعد سید سجاد سجدے میں تھے خیمہ جلہ تھا ارے زینب اندر داخل ہوئی سید سجاد کو ہاتھوں میں لیا لے کے خیمے کے بعد نکلنا چاہتی ہے ظالموں نے حلقہ بنا لیا ظالموں نے حلقہ بنا لیا اور بنانے کے بعد نائزے کی آز نائزے سید سجاد کو مانا چاہتی ہے کبھی میں اپنے دائنے واضو کو آگے کر کبھی بائے واضو کو آگے کر دیتی تھی اے ماں میں نے پشت پہ تازیانے کھائے میں نے اپنے پشت پہ نائزے کھائے لیکن تیرے بچوں کو بچا کے لائی ہوں قبر سیدہ لرزی آواز آئی سینہ ارے تو تنہا نہیں تھی میں بھی تیرے ساتھ تھی شمر کا خنجر چلاتا تیری ماں شمر کے خنجر کو دیکھ رہی تھی سیدہ لرزی آواز آئی سیدہ چلاتا قتل حسین بکر بلان زبحل حسین بکر بلان 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 حسین بکر بلان قتل حسین بکر بلان قتل حسین بکر بلان زبحل حسین بکر بلان قتل حسین بکر بلان زبحل حسین بکر بلان زبحل حسین بکر بلان نانا سفر سے آئی ہوں گردیں سفر لیے ار نانا او شاک کٹ گئے گلشن اجڑ گیا کیسے بتا ہوا کشبیر مر گیا روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے رو کر بکاری نانا میں پھریاد لائی ہوں میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں اور روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا ہمارے گھر کس بسپاپ لٹ گیا نانا ہمارے سر پہ نبا کی رہی ریدہ نانا ہجار ترہ جبا کی لائی نونے خیموں میں آئے آگ لگا دی لائی نونے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا جی بشانہ ہم پر گجر گئے سینجو علم نے گیر لیا ہم جدر گئے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو آماملے بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانسار ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب جی بکار نانا بھلا کے رن میں قیامت کا بن پڑا بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بھی چھڑ گیا آروج بھائی کے مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا تمہاری شکل کا پرزند ایک جو تھا کھا کر سی ناجی گھر سے وہ میں رو بھی چل بسا نانا شکی کے تیر سے ازگر ہوئے شہید ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید بھائی کے مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا جمینے کرب بلالال ہو گئے کاسم کی لاش گوڑے سے پامال ہو گئے نانا پتا کے شانوں کو آپ پاس مر گئے قربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا ہوئی اصیر تمہاری نواسیاں کونوں مقامیں چھا گئی گم کے اداسیہ نانا اور محسین کے بازار میں گئے ہم سربر نکو پہ کے دربار میں گئے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا تمہاری آل گئے لڑک شام میں پہنچی علی کی بیٹی ادربار آم میں نانا آکی رسائی بے تطہیر ہو گئے ہم لوگ سر شام بے تصہیر ہو گئے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے ہرے کے کنام پوچھتا تھا پانی ستا نانا بتا تا تا سمرے جفا ستا یہ زینب عزی ہے یہ کل سوم دل فگار انگلے اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا ناتا وار روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد دائی ہے ہرے اتنے میں ایک شام نے نانا غزب کیا سہیدانکوں کا نیج میں اس نے طلب کیا ہوتی تلاک جلت ہم دیکھتے رہے حساس کے تاجیہ نسی تم جیلتے رہے روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد دائی ہے ہرے زینب جو روکے کرتی تھی کبر نبی پہ بین ترہ رہاں تا روزے سلطان مشکین بس ختم کرنی ساری یہ گمنا کے داستا روئے اس علم میں جمع اور آسمان روزے پہ مصطفہ کے اداسی سچھائی ہے کنبے کوکو کے زینب ناشاد دائی ہے ہائے حسین الویدہ ہائے حسین الویدہ علی اکبر الویدہ علی اکبر الویدہ ہائے حسین الویدہ آم fou لمح wonder الویدہ حسین الویدہ آم آم محمد الویدہ حضرت اباس الویدہ حضرت اباس الویدہ بی بی زینب الویدہ بی بی زینب الویدہ چادر چینی الویدہ چادر چینی الویدہ 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 اللہ لکھائی 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 بڑھائی بالا تمام شہیدر نے کلوے بڑھائی کیا روی شکریہ